بسم اللہ الرحمن الرحیم احادیث نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے مرضی کرو تم ایسے آدمی کے پاس نہ جاؤ جو عیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہو یا غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہو قبروں کو سجدہ یا سجدہ گاہ نہ بناو نہ ہی قبروں کو سجدہ کرو لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر رہتے ہیں جب اجنبی یا مسافر سفر کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم کس مقام پر جانا ہے یا ہم کب تک اپنے مقام تک پہنچیں گے اجنبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے اور کہاں نہیں پہنچنا اللہ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھتا ہے جو حدیث سنے اور آگے بڑھا دے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر کوئی حدیث ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو وہ لوگوں تک کنچائیں تاکہ اس کا سواب آپ کو بھی ملتا رہے الحمدلہ آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے بہت ناجواب ہے اگر آپ اپنے بیوی کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا بیوی اپنے شوہر کے لئے کرنا چاہتے ہیں بہن بھائی جو ہیں ہمارے چینل پر ہے بروں کو اس قسم کے وظیفے کی ضرورت ہے تو یہ بھی ہم نے کسی کی فرمائش پر وظیفہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں میاں بیوی میں بہمی محبت پیدا کرنے کے لئے آج میں وظیفہ بتاؤں گی میری ایک بہت اچھی سسکرائیبر ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرے جو شوہر ہیں وہ مجھے بہت مارتے ہیں ہم مجھے خرچہ بھی نہیں دیتے یعنی پیسے بھی نہیں دیتے اور میرے سات بچے ہیں لیکن مجھے بندی جتنے بھی پیسے دیتے ہیں وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ میں ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو مجھے وہ پیسے بہت کم لگتے ہیں تو آج اسی سلسلے میں بات کریں گے یہ وظیفہ بہت پیارا ہے اس وظیفے کو پسرت سے جو ہے خواتین پڑھیں اور ایک بات یاد کروا دوں کیونکہ اگر آپ نے آپ کے شوہر گھر آتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ایک چیز تیار کر کے رکھ رہی ہے آپ جو چیز آگ میں نہ پکی ہو جیسے آپ میٹھا شربت تیار کر سکتے ہیں میٹھا دودھ چائے ٹھیک ہے آپ چائے استعمال کر سکتے ہیں اب چائے کا استعمال پتہ ہے کس طرح کرنا آپ نے چائے آپ بنا کر پہلے رکھ لیں آدھا گھنٹہ پہلے ٹھیک ہے بنا کر رکھ لیں جیسے آپ کی اس کے پر پہلے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آپ دم کر دیں دم کرنے کے بعد آپ نے جو ہے بعد میں بے شک دس دفعہ گرم کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آدھا گھنٹہ پڑھائی کر کے اس کے پر آپ نے رکھ دینا ٹھیک ہے آپ نے یا کبیرو آپ نے یا کبیرو کا ورد کرنا ہے ٹھیک ہے اتنی آپ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے ہسپرنٹ کے دن میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی اول آفی دروشی پہ ساتھ یا کبیرو کا ورد آپ نے کرنا ہے کم مس کم تیتیس مرتبہ یا پھر بہتر مرتبہ اول آفی دروشی پہ ساتھ اس چائے پہ پانی پہ میٹھے پہ میٹھائی پہ چینی یا کوئی میٹھائی ہوتی ہے اس بے کھیرو گھر میں کچھ میٹھا بنی اس کے پر آپ دم کرتی آپ دم کر کے آپس آپ کا یہ کام فتم ہو گیا تو انشاءاللہ آپس میں اتنی بہمی محبت ہو گی کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں آپ یقین مانے تین سے چار دن آپ یہ عمل کریں زیادہ دن نہیں کھو گی یا پھر ایک ہفتہ آپ یہ عمل کریں اس عمل کا اثر پھر دیکھئے گا جب اس کے تین دن یا سات دن مکمل ہو جائیں گے یہ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو محبت جو میہ بیوی میں باہمی رکھنے کے لئے بہت لا جواب ہے آپ ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ اس کا جو مطلب کے فرق ہے آپ کے سامنے واضح ہوگا آپ اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کا بھرپور مدد کروں گی وہ بھی آپ جو بھی آپ پوچھنا چاہیں گے بتا دوں گی اور ساتھ میں آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اگر کوئی بات آپ کو پسند آتی ہے تو لوگوں تک پنچائیں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کمرس بک اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی پر مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر کو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ